اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاکے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کہتے ہیں ایک سٹوڈنٹ سے جن کا نام گھور ہے اور وہ اوکارا سے ہمارے پاس آئی ہیں حالانکہ فون پر میں نے کہا تھا کہ سر میں پاس پانچ منٹ آپ سے ملاقات کے لئے تو انہوں نے کہا سر پانچ منٹ میں حاضر تو میں پوچھنا جاتا ہوں اسے کہ اتنی دور کا سفر کر کے ایک سر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پانچ منٹ آپ ملاقات کے لئے اور آپ پانچ منٹ کے لئے بھی آئے تو ایسی کونسی چیز ہے جس کے وجہ سے آپ اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس پہنچ جاتے ہو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں گوھر بیٹا ٹھیک ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بچے سے بھی آپ کی آواز کو سن رہے ہیں چہرہ تو کسی کو نظر نہیں آئے گا اچھا گوھر آپ کان سے آئیں گے سر میں اکارا سے اچھا کیسے کیوں آتی ہیں میرے پاس آب سر جب بھی میں آپ سے ملتی ہوں اپریشیٹ کرتے اتنا زیادہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اپری لائف میں کچھ نہ کچھ بنوں گی کچھ نہ کچھ اچیو کروں گی فرس ٹائم جب سر میرے کے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تب میں بلکول زیرو پہ تھی اور اب اللہ کا شکر ہے اتنی مجھے مجھ میں امپروومنٹ آئی ہے اور سر بس پانچ منٹ بھی اناف ہے آپ سے ملنے کے لئے اچھا میں بڑا اس پہ احران تھا کہ آپ اتنی دوسرے چلیں اور میں نے فون پہ جب کہا کہ میں پس پانچ منٹ ہیں تو آپ نے کہا میں آ رہی ہوں پانچ منٹ کے لئے تو پانچ منٹ کیا ہیں آپ کے لئے صرف پانچ منٹ میرے لئے بہت بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں پورے پاکستان سے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لئے ترستے ہیں اگر آپ مجھے پانچ منٹ بھی دے دیتے ہیں میرے لئے وہ بہت اچھا گڑیا آپ کے چہرے کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن آواز کو جانتے ہیں ہزاروں لڑکیاں گاؤں میں دیاتوں میں کسی کمرے میں کی پی کے میں کئی بیٹھیں ہیں جہاں والدین بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے آگے نہیں پڑھانا چاہتے میں چاہتا ہوں میری آواز تو وہ سنتے ہیں آج آپ کی آواز سے آپ ان بچوں کو ایک پیغام دیں جس سے وہ حمد کر کے اپنی مزید تک پہنچیں ان لڑکیوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں جو قابل تو ہیں لیکن گھر کے ظلم زیادتی اور میں آپ کو کیا الفاظ بتاؤں کہ ہیرے کوئیلے کی گان میں پڑھے ہوئے ہیں یہ صاحب ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں سر میں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ حمد نہ ہارے میں نے آپ کے سامنے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے میں بھی ایک حمد ہار چکی تھی آپ کے سامنے اتنی قابل ہو کے کر کے آپ پاکستان ایئر فورس میں ٹیس دینے آئے ہو آپ کی وجہ سے اور انشاءاللہ آپ کی وجہ سے میں کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کا نام روشن کروں گی انشاءاللہ تو سر میرا یہی ہے کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے لڑکے تو سر کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ مزدوری کر کے محنت کر کے اپنا کر لیتے ہیں لیکن گرلز محنت نہیں کر سکتی مزدوری نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میرا یہی ہے کہ جو گرلز کو پڑھنا چاہیے جتنے بھی پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم پر پیسے کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا جہز بناو اور انہیں گھر سے بس رفع دفع کرو یہ کیا سسٹم ہے تعلیم پر نہیں خرج کرنا بس جہز بناو اور نکالو گھر سے تو پھر یہ پیدا کیوں کرتے ہیں مطلب کیا اگر اس کی تربیت ہی صحیح نہیں کرنی اسے پڑھانے ہی نہیں ہیں تو یہ ظلم کب ختم ہوگا کہ تعلیم سے لڑکیوں کو روکا جاتا ہے اور لڑکا دس بار ہی فیر ہو تو اس پر پھر پیسے رگھاتے ہیں لوگ ستی ستی دار فیر جمع کراتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے نہیں جمع کراتے ہیں کیمرے میں نسرہ ہمارا جی سر یہ بھی ہے لیکن سر میں یہی کہوں گی جو یہ سوچتے ہیں پیرنٹس کہ ہم بچوں کو نہ پڑھائیں اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو نہ پڑھائیں ان کا جہز بنائیں وہیں پیسوں سے تو آپ اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل کیوں نہیں بنا دیتے کسی مقام پہ کیوں انہیں پہ چاہ دیتے کہ وہ اپنا جہز خود بنائیں وہ اتنی قابل ہو جائیں کہ آپ کو انہوں نے دل دل جیت لیا کمال آئیے تو فلم کے لیے ڈالو گانا چاہئے سر دیکھنا اگر لڑکیاں خود قابل بن جائیں اتنا قابل بناو کہ اپنا جہز وہ خود بنائیں وہ خود اپنا جہز بنائیں اور اس کے علاوہ سر یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ کیوں اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا رشتے ڈونڈتے ہیں جب آپ کی بیٹی کا پڑی لکھی ہوں گی کسی مقام پہ پہ پہنچ جائیں گے خود با خود اچھا رشتے آئیں گے بہت شکریہ گھور تینکیو سمجھ آپ نے ہمنا قیمتی وقت دیا ہمیں اور بہت اچھا لگا بات کر کے گھور کی بات عمل کیجئے گا دیکھتے ہیں چینل سب اکار بھئی